وہ آرڈرز پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن ہو آپ ہم سائے انڈیا میں دیکھ لیں سار 21 دن کے لیے مودی نے پورا انڈیا بند کر دیا ہے اچھا ظاہرہ چودری تو چودری ہوتا ہے نا جی مودی ریز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن آپ نے جو ابھی فرمایا کہ ابھی تک ہم ڈیفینیشنز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ this is the difference between lockdown and curfew while on the other hand امریکہ جیسے آپ ملک وہاں کے گورنر جب ٹویٹ کرتے ہو کہتے ہیں it's not a suggestion it's my order وہ آرڈرز پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا lockdown ہو آپ ہم سائے انڈیا میں دیکھ لیں سار 21 دن کے لیے مودی نے پورا انڈیا بند کر دیا ہے اچھا ظاہرہ چودری تو چودری ہوتا ہے نا جی چودری اجڑا پجڑا بھی ہو تو وہ چودری ہوتا ہے یہ ہماری جو بین الاقوامی برادری ہے اس میں اس طرح ہو گیا لیکن ہم نے کیا سیکھا ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا میں پچھلے آپ کے پروگرام میں آیا میں نے کہا اسی طرح تم تراکی ہے اس طرح لاہوری تنترے کے ساتھ باہر پھر رہے ہیں لیکن ابھی جب میں آیا ہوں after five days میں گھر سے میں اپنے مین دروازے سے باہر نہیں نکلا گیڑ تو دور کی بات ہے تو میری توقع سے پانچ چھ گنا لوگ زیادہ ملے ہیں یہ میرے گھر کا اور یہاں کا فاصلہ ہے کموں بیش ٹین کلومیٹر تو مجھے بہت لوگ ملے ہیں یہ کچھ ٹائم نہیں تھا ایسا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مینجمنٹ میں ابھی بہت پیچھے ہیں اب لیڈ کرنا تھا حکومت نے وہ لیڈ تو کیا وفاقی حکومت تو ڈیل بھی نہیں کر رہی ہم کرکٹ سے کیوں نہیں کر رہے ہم بس ٹیک ہو گیا نا جی منٹلی ہمارے اندر کرکٹ کی ویسے ہی تو ہم حکومت میں آئے تھے اپنا میاں سیفر امان صاحب یہ جو لاک ڈاؤن بنیا کہہ رہی کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا آپ سے پہلا مرلہ نہیں پروپرلی ہینڈل ہو رہا برلنس کا موڈل اس وقت خان صاحب نے مطارف پیانا وہ یہ ہے کہ ادھر سے کوئی مستار لے لیں ادھر سے کوئی مستار لے لیں لیکن ہم جب لیڈر کی بات کر دی ہیں تو مادی کے کئی لیڈر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سٹیٹسمنٹ تھے وہ ویجنری تھے وہ آنے آلے وقت میں ان کی پوری نگاہ تھی مجھے یاد بڑھتا ہے ہمارے آپ نے کچھ ایسے لیڈر سٹیٹسمنٹ ہوئے جو برلن وال کا آج سے کچھ پچاس سال پہلے بتا رہے تھے کہ جی برلن وال گر جائے گی مطلب مثال کے طور پر ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے انہوں نے اس پر ڈیمس نہیں ہوتے وہ کوئی یہ نہیں ہوتے کوئی نجومی ہوتے ہیں یا کوئی ذائچہ کھینچنے والے ہوتے ہیں صحیح آپ اگر دنیا میں اسی طرح چلیں گے تو آپ تو ان کو مو دکھانے کے قابل ہی نہیں آپ کا یعنی ایک تو آپ کا غیر سنجیدہ انداز جی بلکل تو یہ میرا خیال ہے آپ اٹریکٹ تب کرتے ہیں بار سے انویسٹمنٹ کہہ لیں ہلپ کہہ لیں ایٹ کہہ لیں جب آپ اس کے اہل ہو کے دکھائیں تو بنیادی طور پر آپ نے اپنے اندر اہلیت وہ پیدا کرنی ہے مزیر آدم ٹیکے نہیں لگاتا لیکن مزیر آدم وہ ٹیکہ لگاتا ہے جس سے موٹیویٹ ہوتی ہے فون جس سے ہورے نظر آنا شروع ہے ہورے نظر آنا شروع ہے ہورے نظر آنا شروع ہے وہ تو ہوروں گا تو پھر آپ جب سین ہوگا تو پھر باپ کریں گے چلے اچھا بھٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ نے کافی زیادہ calculationیں کر لی ہوگی کیونکہ آپ اس وقت سے سر نیچے کر کے لگے ہوئے 1.6 billion ڈالر جی کزشتہ چاند دنوں کے اندر hot money جو پاکستان میں آئی ہوئی تھی کہا جا رہا کہ ساکرا کا data بتا رہا کہ وہ پاکستان سے نکل گئی ہے اور اس کا pressure آیا ہے اور اب ہمارا ڈالر آج جو تھا اس کا closing وہ 62 کے اردگرد ہوئی ہے یعنی اب ڈالر آہستہ آہستہ سلپ ہونا شروع ہو گیا ویسے بھی ڈاکٹر فیش شیخ صاحب نے فرما دیا تھا مجھے یاد ہے کہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت پاکستان کو 18 billion ڈالر ادا کرنا تھا اس زمانے میں وہ 1800 عرب روپیہ تھا کیونکہ اب جب جو ہے اب وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں 35000 روپیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے اب بندہ پوچھے کہ دو سالہ میں تسی کیڑا میرا مطلب منصوبہ بنا ہے کہ جو overdue amount جو ہے امیجیٹلی ہمیں ادا کرنی اگلے دو سال کے اندر وہ ڈبل ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے اپنی پگریر کی اور اٹھ کر چلے گئے شباز شریف صاحب نے اعتراض کیا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے اعتراض کیا انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا وہ اٹھ کر چلے گئے کہ پھر وزیر خارجہ صاحب لگے رہے ان کی منتیں کرنے لیکن انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کرایا اس طرح کے جب کام ہو کہ ہم کسی ایک عالمی مسئلے کے اوپر جو عالمی وبا ہے اور موزی مرض ہے اس کے اوپر ہمیں کٹھے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم نے باقی کٹھے کام پہ بھٹی صاحب موڈی ہمارا کشمیر حضم کر گیا اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ پٹا نہیں ڈال سکے انڈیا کی بات ہم نے نہیں کرنی ہے وہ غلط ہوگا انہیں ہم نے نہیں کرنی اب آگی بات واپس آپ آ جائیں آج میں بینک میں گیا بل جمع کرانے کے لئے صبح تو انہوں نے لائن میں کھڑا کر دیا تین دن فٹ کے فاصلے سے اچھی بات تھی مجھے خوش ہوئی لیکن اندر جا میں پہنچا میری وہ جو ایک بل میرے آگے دو لوگ تھے وہ دو لوگ نے چالیس منٹ لگائے اس بندے نے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا مینجر آپریشن صاحب سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بار کا بینک ہے وہ جس پہ میں گیا تو انہوں نے کہنا تھا جی کام کری رہے ہیں آپ ایسی غصہ کھائی جا رہے ہیں میں نے کہا بھی میرے غصہ کھانے کی بات نہیں ہے آپ ایک ایک منٹ پہ بیس 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 منٹ لگا رہے ہیں ایک صرف بل جمع کرنے میں مسئلہ ہمارا منحسل قوم یہ ہے کہ ہم کام کر کے راضی ہی نہیں ہیں تو وہ جو کلچر ایک آیا ہوا ہے کام نہ کرنے کا وہ اوپر سے لے کر وہ ظاہر ہے نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس کا ہم کہتے ہیں جی لوگ ڈاؤن ڈیفینیشن کیا ہے جی کرفیو کی ڈیفینیشن کیا ہے جی انٹر سٹی پر ٹرانسپورٹ باندھی کرنی بلکل نہ کریں آپ بلکل نہ کریں آپ کے ذمہ ایک کام ہے آپ بیانات نہ دیں آپ کی میربانی ہے پرسوں آپ کے فوڈ سکیورٹی کے وزیر جناب خسرو بختیار صاحب یہ وہی ہیں جو آپ کے دوست ہیں بہت جن کا نام چینی میں بھی آیا جن کا نام آٹے میں بھی آیا انہوں نے کہا جی ڈالیں شاٹ ہو گئی ہیں جن کا نام ہر پارٹی اور ہر حکومت میں بھی آتا ہے ہر حکومت میں ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آٹا چینی بچانا ہوتا ہے اس نے انہوں نے فرمایا کہ جی ڈالیں وہاں پہ بجاز نہیں ہم نے ملا ہمیں برثنی ملی ہم نے سپیشنل کھلا دیا آج تمام ڈالیں پچاس روپے کلو اوپر چلے گی مسہور کی ڈال مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے یہ ہوا ہے کام آج بیسے بھی بھٹی صاحب وہ اسی موقع کے لیے کسی نے کہا تھا کہ یہ مو اور مسہور کی ڈال تو اس لیے اچھا ہے آخری بات یہ ہے کہ یہ کرائسس میں پتا چلتا ہے لوگوں کا کہ ان کی مینجمنٹ کیا ہے گورننس کیا ہے لیکن جب آپ دوستوں کو بچائیں گے لوگ نہیں بچیں گے پاک میڈیا نے صحیح کہا جو طاقت پر لوگ ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں اور عمران خان جیسے لوگ یہ ریکویسٹ کرتا ہے نہیں تو بہانہ بناتے ہیں جب پہلی بار موڈی جی نے دیسائیڈ کیا تھا جنتہ کرفیو لگانے کا تو انہوں نے خود ٹی وی پر آ کر بولا تھا کہ وہ کیوں جنتہ کرفیو لگا رہے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ لوگوں کو اس دوران کیسی اپنی زندگی چلانی چاہیے موڈی جی نے بولا تھا کہ دکان میں زیادہ بھیڑ نہ کرے اور جیسے روز کی چیزیں خریدتے ہیں ویسے ہی خریدیں کیونکہ ہم اگر جرورت سے زیادہ چیزیں خریدیں گے تو مارکٹ میں ان چیزوں کی سورٹیج ہو جائے گی اور اس دوران ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ موڈی جی نے ہمیں سامان خریدنے کے لیے روچ سپیسیفک ٹائم پہ کرفیو ہٹا بھی دینے کا انتظام کیا ہے اور دوسری درب پردان منتری عمران خان نے ملک میں لاکڈاؤن لاغو کرنے سے انکار کر دیا عمران نے بدبار کو کہا کہ پاکستان جیسے ملک میں لاکڈاؤن جیسے سکت قدم نہیں اٹھایا جا سکتا اس سے ارث ویوستہ تباہ ہو جائے گی اس سے پہلے عمران خان نے سانگسدوں کے ساتھ بیٹھک کی جس میں اس نے اس پہ ویچار کیا گیا پردان منتری نے سانگسدوں سے کہا پاکستان میں لاکڈاؤن کرنا ناممکین سا کام ہے ہماری عوام اسے کارفیو نہیں مانے گی مان لیجے اگر ہم ایسا کرتے بھی ہے تو اس سے ملک دباہ ہو جائے گا ہماری ارث ویوستہ ختم ہو جائے گی ضروری سامان کی قلت ایک دن میں ہی دکھنے لگی ہے عمران نے کہا گلگیت والستان میں پیٹرول اور ڈیجل نہیں ہیں کراچی پورٹ بند ہے وہاں تمام دکھتیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان سرکار اکیلے کوئی پلان کامیاب نہیں منا سکتی راجے سرکاروں سے سیوگ نہیں کر رہی ہیں پاک میڈیا کے مطابق پاکستان میں صرف منگلوار کو حل کی سکتی کی گئی تھی اس میں بھی لوگوں نے سیوگ نہیں کیا دیس کے ہر حصے میں ضروری سامان کی قلت ہو گئی دوسرے دیسوں سے سامان نہیں آ پا رہا ہے بھارت سے ویپیرک سمبند پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں لہٰذا دکھتیں اور زیادہ بڑھ چکی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران کی پاکستان میں کوئی عزت نہیں ہے اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور سنے گی بھی کیوں اس کی پاس نہ کوئی پلان ہے اور نہ ہی کوئی ڈیڈ لائن لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا پاکستان میں اپوزیشن تو روز عمران خان کا مزاگ اڑاتا ہے اور پاکستان بھی کچھ سیریس نہیں ہے اس پر ان سب چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی ایکونوی بھی نیچے جا رہی ہے پاکستان میں ابھی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں کہ کارفیو لگا ہے یا نہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کچھ جگہ لوگ نہیں ہیں اور کچھ جگہ ضرورت سے زیادہ ہی پیک ہے لوگوں سے اس سب کی ذمہ داری بھی عمران خان پہ آتی ہے پاکستان پبلک کو کیا دوستے عمران کو تو خود ہی نہیں پتا کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے چلیئے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے